اسلام علیکم بریکنگ ویوز میں آپ کو خوش آمدیت کہتے ہیں میں آپ کے ساتھ ہوں سمیرا مرزا دوستو بہت ساری ایسے خبریں ہوتی ہیں جسے خود پڑھ کے ہمارا دل کرتا ہے کہ ہم اس کو کسی کے ساتھ شیئر نہ کریں کیونکہ اتنا دل دکھی ہو جاتا ہے اس طرح کی خبروں سے اور اتنا دکھ ہوتا ہے کہ ہمارے معاشرے میں یہ کیا ہو رہا ہے یہ ایسی خبر ہے جسے سن کے آپ یقیناً اس کے اوپر یقین نہیں کریں گے اور آپ یہ دعا کریں گے کہ یہ بات جھوٹ ثابت ہو دوستو شوہر نے اپنی محبوبہ کے بھائیوں سے اپنی ہی بیوی کی عزت کو تار تار کرا دیا ایسا واقعہ کہ آپ کی روح کام پٹھے مسلح افراد نے نہ صرف خاتون کو مارا پیٹا بلکہ بیچ چراہے پورے کپڑے اتروا کر چھوڑ دیا اور پھر وہاں سے بھاگنے میں کامیاب ہو گئے اس گھناؤنے عمل کے بعد بھی خاتون کو جان سے مارنے کی دھمکیاں دی جاتی رہی خاتون کے جانب سے کیا انکشاف کیے گئے آپ بھی سن کر حیران رہ جائیں گے کس طرح شوہر نے اپنی رنگ رلیوں کی خاطر اپنی ہی بیوی کو پوری دنیا کے سامنے برہنہ کر دیا اب یہ واقعہ کیا تھا اس کی تفصیلات کیا ہے ہم بتاتے ہیں آپ کو دوستو دیرہ اسماعیل خان میں بھائیوں نے بہن کے مبینہ عاشق کی بیوی پر حملہ کر دیا اور سریعام اس کے کپڑے پھار دیا ریپورٹ کے مطابق افسوس ناکوا کے اچھے جن کو خیبر پختون خواہ کے علاقے دیرہ اسماعیل میں پیش آیا جہاں خاتون ایک شادی کی تقریب سے واپس آ رہی تھی کہ چند مسلح افراد نے اس کا راستہ روکا مسلح افراد نے خاتون پر حملہ کیا اسے مار پیٹ کا نشانہ بنایا اور اس کا پورا لباس تار تار کرنے کے بعد بیٹ سڑک میں تماشائیوں کے بیچ میں اور یہاں حالت میں چھوڑ کر اسے فرار ہو گئے مقامی رہائشی کے مطابق یہ حملہ اس وقت کیا گیا جب علاقے میں متاثرہ خاتون کے شوہر امداد حسین اور حملہ آور کی بہن کے درمیان مبجنہ معاشقے کی افواہیں گردش کر رہی تھی یعنی کہ اس کی سزا اس کی بیوی کو دی گئی مقامی شخص کے مطابق ابتدائی طور پر پولیس واقعے کی ایف آئی آر درج کرنے پر رضا مند نہیں تھی ظاہر ہے وہ بھی طاقتور ہوگا وہاں پر اس علاقے میں اسی لیے پولیس جو ہے وہ ایف آئی آر درج نہیں کر رہی ورنہ یہ اتنا سنگین واقعہ ہے کہ فورا ایف آئی آر ہونی چاہیے ایک دن کی تاخیر کے بعد اگلے دن پولیس نے تاجرات پاکستان کی دفعہ 354 کے تحت مقدمہ درج کیا جس میں خاتون کو عوامی مقام پر بے لباس کرنے سے مطالق کوئی دفعہ شامل نہیں کی گئی تاہم پولیس کی جانب سے ملنے والی معلومات مقامی شخص کے بیان سے یکسر مختلف ہے پولیس کا یہ کہنا ہے کہ خاتون کو بے لباس نہیں کیا گیا تاہم حملہ آوروں کی جانب سے تشدد کی وجہ سے کچھ جگہوں سے اس کے کپڑے پھٹ گئے تھے پولیس کے مطابق حملہ آوروں نے خاتون کو جان سے مارنے کی دھمکیاں دیں اور موقع واردات سے فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے ڈی پیو ڈیرہ اسماعیل خان نجم الحسین نے یہ تصدیق کی ہے کہ تین ملزموں کے خلاف ایف آئی آر درج کی جا چکی ہے جس میں سے ایک شخص عدالت سے کول از گرفتاری زمانت بھی حاصل کر لیا وہی بات جو میں پہلے ذکر کر رہی تھی کہ یقینا ان کا بڑا اثر و رسوخ ہوگا اس لیے پہلے تو ایف آئی آر درج نہیں کی گئی اور جب ایف آئی آر درج کی گئی تو اس میں ریلیونٹ دفع کو شامل نہیں کیا گیا اور اس کے بعد ایک ملزم ایسا ہے جس نے قبل از گرفتاری زمانت بھی حاصل کر لیا ڈی پیو کا یہ کہنا ہے کہ واقعے کو ذاتی طور پر دیکھ رہے ہیں دوستو یہاں پر ایک بات میں آپ سے ضرور شیئر کرنا چاہتی ہوں کہ جب بھی ہمارے معاشرے میں کوئی بھی جرم ہو جاتا ہے تو پہلے تو پولیس کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ یہ معاملہ آپس میں ہی ختم ہو جائے یہ تو اتنا سنگین معاملہ ہے کہ اس کو پولیس سٹیشن یا پولیس کی طرف سے یا قانونی اداروں کی طرف سے اس کو ضرور ہینڈل کرنے کی ضرورت ہے اگر چھوٹی موٹی لڑائی ہے چھوٹی موٹی بات چاہتا ہے تو ٹھیک ہے آپ اس کو آپس میں بیٹھ کے اس کو کر سکتے ہیں لیکن جب اس طرح کے سنگین واقعات ہوتے ہیں تو پھر جو ملزم ہوتے ہیں وہ دندناتے پھرتے ہیں ان کو دیکھیں باقی لوگوں کو بھی شہ ملتی ہے اب یہاں پر ایک بات تو یہ دوسری بات یہ کہ ہمارے اس معاشروں میں ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جن کے ایکسٹرامیٹل افیرز ہوتے ہیں جس میں اس کی سزا جو ہے وہ ہمیشہ اس کی فاملی کو بھگتنا پڑتی ہے چاہے وہ ڈپریشن کی صورت میں ہو چاہے وہ اس طرح کا کوئی واقعہ ہو جیسے یہ واقعہ پیش آیا ظاہر اب غیرت کے نام پر جو اس کی محبوبہ تھی یا جس کے ساتھ اس کا افیر تھا اس کے بھائیوں نے جو بھی راستہ اپنایا یقیناً وہ راستہ غلط تھا کہ اگر ان کو لگتا تھا کہ ان کی بہن کا تعلق ہے کسی مرد کے ساتھ تو وہ پہلے اپنی بہن کو پوچھتے اس کی اپنی بہن کے اوپر سختی کرتے اور اگر پھر بھی وہ یہ نہیں کرنا چاہتے تھے تو اس کا جو مبینہ عاشق تھا اس سے بات کرنی چاہیے تھی اور اگر اس پہ بہت زیادہ غصہ تھا تو اس کے مبینہ عاشق کے ساتھ مار پیٹ کرتے اس سے لڑائی کرتے یا پھر سب سے پہلے انہیں اپنا گھر سنبھالنا چاہیے تھا بہت ہی غلط سٹپ لیا گیا اور اس کی جو بیوی ہے ظاہر ہے اس کی عزت کو تار تار کیا گیا اس کو برہنہ کر دیا گیا اور بیچ چراہے میں لوگوں نے ظاہر ہے لوگ وہاں پر موجود ہوں گے اور وہ کیسا لمحہ ہوگا اس وقت جب وہ عورت وہاں پر برہنہ حالت میں کھڑی تھی اور آس پاس جو ہے وہ لوگ اسے دیکھ رہے تھے بے بستی اور یہ سب کچھ کرنے والے وہاں سے فرار ہو جاتے ہیں اور اس کے بعد ان کے اوپر کوئی ایکشن جو ہے وہ لیا جاتا ہے وہ بھی اس قدر سٹرانگ نہیں ہوتا جس طرح سے ہونا چاہیے تو یہاں پر میرا خیال ہے ایک لمحہ فکریہ یہ بھی ہے کہ آپ اگر شادی شدہ ہیں آپ کے بچے بھی ہیں تو آپ اس طرح کی حرکتیں کرنے سے گریز کریں اور اگر اس طرح کی کوئی حرکت آپ کرتے بھی ہیں تو آپ شادی کر لیں اسلام میں آپ کے لئے گنجائش رکھی گئی ہے یہ نہیں ہے کہ آپ کے گھر میں بیوی ہے بچے ہیں آپ کسی کی بیوی یا کسی بیٹی کے ساتھ آپ اس طرح سے ایکسرا میٹل افیرز کرتے ہیں اور اس کی سزا پھر آپ کے گھر والوں کو بھگتنا پڑتی ہے اس طرح کے واقعات میں ہم دیکھتے ہیں اکثر قتل و غارت بھی ہو جاتی ہے اس طرح کے واقعات میں ہم دیکھتے ہیں کہ بہت گھناہوں نے جرائم ہو جاتے ہیں جس طرح سے یہ بھی کیا گئی ہے یہ بھی کوئی چھوٹا واقعہ نہیں ہے یہاں پر ایک دفعہ پھر میں پولیس کی بات کرنا چاہوں گے کہ جب تک پولیس ان معاملات کو سیریسلی نہیں لیتی ہے اسر و رسوخ ختم نہیں ہوتا ہے خاص طور پر سیاسی اسر و رسوخ یا پیسے کے اسر و رسوخ کی بات کرتے ہیں تو غلط نہیں ہوگا کیونکہ ان معاملات میں سیاسی اور پیسے کا جو اسر و رسوخ ہے وہی زیادہ معنی رکھتا ہوتا ہے جب تک ان تمام چیزوں سے بالہ تر ہو کر ہمارے قانونی ادارے جو ہیں وہ اس طرح کے جرائم کو سیریس نہیں لیں گے اس طرح کے جرائم ہوتے رہیں گے اور بار بار ہوتے رہیں گے اور جو مجرم ہے اور جو ملزم ہے ان کو مزید شہر ملتی رہے گی سب سے پہلے تو میری گزارش ہے ایسے لوگوں سے کہ وہ اس طرح کے کام کرنے سے باز رہیں اس طرح کی حرکتیں کرنے سے باز رہیں اللہ تعالی نے آپ کو بیوی بچے دیئے ہیں آپ ان کی روزی روٹی کمائیں اور اپنی زندگی خوبصورتی سے گزاریں اور اگر آپ کو اس طرح کی کوئی حرکت آپ کرتے ہیں تو آپ پھر شادی کر لیجئے اگر آپ شادی کر لیتے ہیں تو کم سے کم اس طرح کے واقعات پیش نہیں آئیں گے تیسری بات کہ اگر اس طرح کو واقعہ پیش آ گیا ہے تو پھر میرا خیال ہے پولیس کو یہاں پر اپنا بہت ایک اچھا اور نیوٹرل کردار ادا کرنا چاہیے جو کہ اکثر ہمیں دیکھنے کو نہیں ملتا ہے دوستو آپ کو ہماری خبر کیسی لگی کمنٹ باکس میں ضرور اگاہ کیجئے گا اور اس طرح کی مزید اپ ڈیٹس کے لیے بریکنگ یوز کو سبسکرائب کریں بریکنگ یوز کو سبسکرائب کریں اس پر ملتا براو ہوتا ہے